بیوٹی کورس کرانے والی لیک میں اکیڈمی کی سنچالی کا رکشندہ خان اور شانواز سہیت تین لوگوں کے خلاف پولیس نے سیویل لائن تھانے میں مخدمہ درج کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راستہ ہے لیک میں اکیڈمی کا جہاں پر بیوٹی کورس سیکھنے کے لیے چھاتر چھاترائے آتے ہیں اور یہاں پر جو چھاتر چھاترائے پڑھنے کے لیے آتے ہیں بیوٹی کا کورس سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان میں سے دو چھاتراؤں اور ایک چھاتر کل تین اسٹوڈینٹس نے شکایت درج کرائی ہیں پولیس میں کہ رکشندہ خان جو اس اکیڈمی کی سنچالی کا ہیں وہ یہاں پر بیوٹی کورس کرانے کی بجائے ان کو ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم اپنانے کے لیے صلاح دیتی ہیں ان کو اکسایا جاتا ہے کہ وہ اپنا دھرم چھوڑ دیں اور اسلام دھرم قبول کر لیں اس طرح کے آروب جب چھاتراؤں نے لگائے تو اس کے بعد جو ہندو سنگٹھن ہے وہ بھی سکرے ہوئے اور کل یہی پر بجرنگ دل اور وشوندو پریشت کے جو سیکڑوں کارے کرتا تھے انہوں نے رکشندہ خان کا پتلا فکا اور ہنومان چالیسہ پڑھاتا جس کے بعد اب سیویل لائن تھانے میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ ہریدوار روڈ پر یہ لیک میں اکیڈمی ہے ٹوپ فلور پر یہ اکیڈمی سنچالیت ہوتی ہے اور اس اکیڈمی کی جو سنچالی کا ہے رکشندہ خان ان پر یہ آروب ہے کہ انہوں نے جو چھاترائیں ہیں انہیں ہندو دھرم چھوڑ کر کے اسلام دھرم کے لیے پریرد کیا اکسایا اور جو چھاترائیں ہیں انہوں نے یہ بھی آروب لگایا ہے کہ خود رکشندہ خان انیس سال پہلے ہندو تھی اور انہوں نے ہندو دھرم کیا کر کے شادی کی تھی پریم ویوا کیا تھا اور اس کے بعد سے وہ اس اکیڈمی میں چھاتر چھاتراؤں کا جو ہے وہ دھرمانتران کے لیے آہ برین واش کرتی ہیں اس طرح کے آروب چھاتروں نے لگائے ہیں اس کے بعد سے پولیس نے جو ہے مخدمہ درج کر لیا ہے تین لوگوں کے خلاف یہاں پر جو چھاترائیں ہیں ان کا یہ بھی آروب ہے کہ اکیڈمی کے اندر آہ نکلی جو ہے سوندر یہ کہ جو سامان ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں جس سے ان کی اسکن خراب ہوئی ہے تو اس طرح کے آروبوں میں سیویل لائن تھانے میں مخدمہ درج کر لیا گیا ہے ایس ایس پی مردوات کا کہنا ہے کہ جو بھی آروب لگائے گئے ہیں اکیڈمی کی سنچالی کا پر اس کی جانچ کی جا رہی ہے اور تب تک کے لیے اکیڈمی کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے تاکہ جو ثبوت ہیں وہ اکھٹے کرے گی پولیس اور جو ثبوت آئیں گے اس کے حساب سے آگے کی کارروائی ہوگی تو فیلحال جو دھرمانترن کا معاملہ ہے وہ طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہندو سگنٹھن جو ہے جس کو لے کر آکروشت دکھائی دے رہے ہیں ٹیک میں اکیڈمی کی سنچالی کا رکشندہ خان عرف سپنا اور ان کے پتی شانواز کو آج پولیس نے دھرمانترن کے آروب میں گرفتار کر لیا ہے ان پر آروب لگا تھا کہ وہ جو اکیڈمی میں چھاترائے آتی ہیں ٹریننگ کے لیے ان پر دباؤ بناتے ہیں کہ دھرم پریورتن کر لیں اور ہندو دھرم چھوڑ کر کے اسلام دھرم قبول کر لیں اس طرح کے آروب لگے تھے جس کے بعد پولیس نے کارروائی کی ہے اور دونوں پتی پتنی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہمارے ساتھ وہ چھاترائیں ہیں جنہوں نے آروب لگایا تھا ان سے بات کر لیتے ہیں میڈم یہ بتائیے کیا نام آپ کا میرے نام سواتی پالیا آپ لوگوں نے جو شکایت کی تھی اس کے بعد پولیس نے کارروائی کی ہے دونوں کو گرفتار کر لیا ہے سپنا اور فرکشندہ خان اور ان کے پتی کو کیا کہنا چاہیں گے مجھے یہ بات اچھی لگی بہت کی کارروائی بہت جلدی ہو گئی ہے اور کہ کہتے ہیں ہماری سنوائی اچھے سے ہوئی ہے میں یہی چاہتی تھی کہ آگے کوئی اور لڑکی آکے اپنا دھرم پریورتن نہ کر لیں ہم لوگوں کو تو اتنا پتا تھا کہ ہاں میں یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ان لوگوں کو بہت کہنے پر بھی ہمارا مند تھوڑا ڈائیورٹ ہوا تھا ہمارا مائنڈ ایسا ہوا تھا کہ ہاں یہ دھرم اچھا ہے ہمیں اپنانا چاہیے لیکن جب ہم اپنی فیملی کو بتایا جا کے تو ہماری فیملی نے ہمیں سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس دھرم میں ہم ہیں اس دھرم کے ہی ہمیں رہنا چاہیے تو آپ پر مطلب آروپ دباؤ بنایا جاتا تھا کہ آپ اندو دھرم چھوڑ دیں اور اور کیا کیا کس طرح کے دباؤ بنتے تھے ہاں پہ ہمیں لالت دیا جاتا تھا کہ اگر تم نے دھرم پریورتن کرتا تمہاری جوب اچھی جگہ لگائیں گے ایسے لڑکے سے شادی کرائیں گے جو بہت پیسے والا ہوگا تمہیں کسی چیچ کی کمی نہیں ہونے دے گی اور اپنا ایکزامپل بہت زیادہ دیا جاتا تھا کہ جیسے کہ ہم لوگ آج خوش ہیں یہ اور ان کے پتی ہم لوگوں کو سب کو اس طریقے سے ہندو بچوں کو اپنی کیبن میں بلا کر یہ بات سمجھائے جاتی تھی بتائی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا جو ہمارے فیسٹیول ہوتے ہیں ان کے بارے میں جانیے بچوں سے پوچھئے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اچھا تو یہ بتائیے کہ جو کورسز ہوتے تھے کلاسز چلتی تھی تو سب بچوں کے سامنے یہ بات ہوتی یا صرف پرٹیکلری ہندو بچوں کو لڑکیوں کو بلا کر کہ کیبن میں اس طرح کی بات سمجھائی جاتی تھی کیبن میں بھی بلا کر کہا جاتا تھا کیبن میں جب اکیلے بلاتے تھے ہندو بچوں کو تو کھل کے بات کری جاتی تھی یہی اگر سب بچے ساتھ میں بیٹھے ہیں اور تھیوری ہو رہی ہے تو ایسے ایکزامپل بتایا جاتا تھا کہ ایکزامپل میں کچھ بھی بتاتی تھی اپنے دھرم کے بارے میں کہ یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ ایسے ہوتا ہے یہ آپ کا کیا نام ہے کیا آپ بھی لیکمے میں پڑھتی تھی مجھے دھو سال اس میں لیکمے میں جوائن کروے ہو گئے ہیں اور اس میں مجھے یہاں سے میں نے اس سے بولا میرے پاپا وگرہ بھی نہیں ہے میں نے یہاں پر ایکیڈمی کیسے نہیں کیسے کر کے مطلب جوائن کری تھی تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ میرے فیس پوری جمع ہے پھر بھی انہوں نے ڈپلومے کے لئے مجھ سے یہ بول دیا کہ مونہ جی آپ کو ڈپلومہ ایسے نہیں ملے گا جب تک آپ اور فیس جمع نہیں کریں گی تو میں نے اور فیس کا بھی انتیام مطلب کیسے نے کیسے کر کے کارا لیکن یہ پھر بھی نہیں ماری انہوں نے میری سارڈیفیکٹ نہیں دیا اور انہوں نے یہ بولا کہ راج رانہ کچھ نہیں کر پایا ہے اور جب تک درم ہمارا نیود لوگی جب تک آپ کو سارڈیفیکٹ نہیں دیں گے آپ تو تلاک سودا ہو آپ کو کر سکتی ہو یہ فیس پہ کیا بھی بات تھا فیس کو لے کر کے میں نے سال یہاں پر مجھے دینے کے لیے منا کر دیا مجھ سے بولی اور فیس لاؤ تو میں نے ان کو ایک لاکھ بیس ہزار روپے دیا ہے تو آپ سے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ دھرم پریورتن کے لیے ہاں مجھ سے بھی کہا جاتا تھا مجھ سے یہ کہتی تھی آپ تلاک سودا ہو آپ اپنی سادھی مولوی سے ملوا دوں گے میں آپ ان سے بات کر کے اور آپ نا دپنا کیا گاتے ہیں کسی مسلم سے سادھی کر لو اچھی سے سیٹل ہو جاؤ گے اور میں نے بھی کریے میں بھی انیس سال کے اس سے باپ نے دیکھو میں کتنی خوش ہوں کہ کس طرح کے جو دباؤ تھے وہ آپ پر تھے اور آپ نے کب ایڈمیشن لیا تھا ایک ایڈمی میں میں نے یہاں پہ مارچ میں ایڈمیشن لیا تھا پانچ بہینے میرے کو ہو گئے تھے یہاں پہ اور دیرے دیرے وہاں پہ میرا برین واش کیا جا رہا تھا پروپر پورا اچھا ایسے ہو گیا تھا ایک ٹائم ایسے ہو گیا تھا کہ میں اپنے گھر پہ بھی اسلام دھرم کے بارے میں باتیں کرنے لگی تھی یہاں پہ لڑکے نواز پڑھتے تھے اسے لڑکیاں نواز پڑھتی تھی اس کو ہم دیکھنے لگے تھے اچھا تو یہ بتائیے کہ جو رکشندہ خان ہے وہ ہی آپ لوگوں کو کنورزن کے لیے پریریت کرتی تھی یا کوئی اور بھی اس میں شامل رہتا تھا ان میں ان کے پتی بھی شامل تھے یہاں پہ اور یہ بھی وہ تھی اس میں گنورڈڈ یہ ان کا پورا پورا مین فوکس یہی تک یہ دھرم پریورتن کرائے ہمارا ہمیں لالش دیا جاتا تھا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں مسلم دھرم میں جانے کے کہ مکان فری مل جائے گا بھی میرا بیٹا چھوٹا ہے اس کو لے کے بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ لیتے ہیں دھرم اپناتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدے ملیں گے مکان ملتا ہے پھر ہی ساری چیزیں بتائی جاتی تھی دیکھیں اس طرح سے جو چھاترائیں ہیں انہوں نے آروپ لگائے تھے اور اس کے بعد مردوات پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے رکشندہ خان اور شانواز دونوں کو پتی پتنی ہیں دونوں اور جیسا کہ پولیس نے بتایا کہ رکشندہ خان بھی پہلے ہندو تھیں اور انہوں نے اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد شانواز سے شادی کی تھی اور اس کے بعد سے اکیڈمی میں جو چھاترائیں آ رہی تھیں ان پر دباؤ بنایا جاتا تھا کہ وہ بھی ہندو دھرم اپنا لیں اور دھرم پریورتن کر لیں تو اس آروپ میں جو چھاترائوں نے مخدمہ درج کرائے تھا پولیس نے دونوں پتی پتنی کو گرفتار کر لیا ہے اور اب جو ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جانچ کی جا رہی ہے جو بھی تتھے سامنے آئیں گے اس کے حساب سے آگے کی کارروائی کی جائے گی یہ تھانہ جس میں یہاں کانٹ روڈ پر ایک لیکمے اگیڈمی جس کے کچھ جو ٹرینیز ہیں انہوں نے یہ شکایت کی جلا دکاری مہدہ کیا کہ ان کے یہاں اس سینٹر پر کچھ گلت پرکار کی گتیبیدیاں سنچالیت ہیں اور اس کے اترکت ان کو گلت طریقے سے پرلوہبیت کر کے اور پریریت کر کے دھرم پریورتن کے لیے ان کو کہا جاتا ہے اور ان پرکار سے بھی ان کے سنگ بھیدباؤ کیا جاتا ہے اس سمبند میں تھانہ سیبل لائنز پر ایک ابھیوگ پنجکلت کیا گیا تھا یہ جو بی این ایس ہمارا کانون نے اس کے 299 351-2 اور 308-1 ان دھاراؤں کے انترکت یہ ابھیوگ پنجکلت ہوا اس میں جو وادیاں ہیں وہ تانیا چودری یہ گجرولا کی رہنے والی ہیں ان کے دورہ ابھیوگ پنجکلت کریا گیا تھا اور اس میں اس کی جو لیکمیں ایکیڈمی کی سنچا لکا ان کا نام رکشندہ خان ہے اور ان کے پتی شاہن آباز خان ان کے برود یہ ابھیوگ پنجکلت ہوا اس میں جب گہرائی سے اس کی جانکاری کی گئی تو جو انہ جو اور اس کے ساتھ ہی تھے وادیاں کے ان سے بھی اس میں پوچھتاچ کی گئی تو انہوں نے بھی اسی کی بات کو تصدیق کیا انہوں نے کہا کہ ہاں اس پرکار کی گتوی دیاں جس میں ان کو وہاں پر لوگ لالچ دیا جاتا ہے اور دھرم پرورتن کے لیے ان کو کہا جاتا ہے اسی کرم میں جو اس میں مکھی آروپی رکشندہ خان ہے جن کا پورو کا نام سپنا ارخ منی برما ان کی اور ان کے پتی شاہن آباز خان یہ دونوں مول روپ سے ساکیت نگر کندبہی نگر کانپور کے رہنے والے ہیں برتمان میں یہ سٹار پیسیفک سوسائیٹی میں یا ایک پلیٹ میں کرائے پر رہتے ہیں وہاں سے ان دونوں ابھی ساہن آباز اور اکشاندہ خان ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور جو بھی آروپ لگائے گیا تھے کہ اس کے سمبند میں ان سے بسرک پوشتاش کی گئی ہے ان کے دوارہ کہا گیا ہے کہ اپنی سفائی یہ نیالے میں دیں گے اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سے بھی ابھی اس میں اور پوشتاش کی جائے گی اس کے اترکت کچھ ایسے آروپ بھی لگائے گیا تھے کہ ان کے دوارہ جو پروڈکٹس ہیں ان کو بھی نکلی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی بھی سیمپلنگ کرائی جائے گی تو اس پرکار ان کے دوارہ جو بھی گتی بدیاں وہاں کی جا رہے تھے اس سمبند میں جگرختاری ہوئی ہے اور ان کو آگے کاریوائی کیلئے پہجا جا رہا ہے سر اس پور میں بھی اس لیکمیں اکیڈمی پر ایک پرکان ہوئا تھا ایک پور میں بھی اس پرکار کی ایک سکایت بچھلے بار سنگیان میں آئی تھی لیکن اس میں جو کمپلینٹ تھے انہوں نے مکتبا درج نہیں کرایا تھا اس سوار شکایت ہوئی تھی اس پر یہ ابیوگ پنجکرت ہوا ہے اور اس میں ان کی رفتاری کیا ہے چک چک